اب یہ نہ سمجھے گا کہ ہماری شریعت میں گویا شاید یہ تصور ہے کہ ہسنا ہسانا ہی مزا یا مزاق کرنا منع ہے اور شریعت شاید یہ چاہتی ہے کہ ہم کوئی بسور کے مو بیٹھے رہیں گے اور نہ ہسیں گے نہ ہسائیں گے ایسا تصور ہرگز نہیں ہے دین اسلام کے اندر اگر آپ بنیادی سی بات بیسک سی بات اور کونسپٹ سمجھ لیجئے دوسروں پر ہسنا دوسروں پر ہسنے کی اجازت نہیں ہے دوسروں کے ساتھ مل کر ہسنا پسندی تا ہے مل کر ہسیں لیکن کسی پر نہ ہسیں ہر کتنے واقعات ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کہ وہ ایک مواقع آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی کے گھر تشریف لے گا ہے تو انہوں نے میزبان نے آپ کی میزبانی کے لیے خجوریں پیش کی حضرت علی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی آپ کیا کر رہے تھے آپ خجوریں تناول فرماتے جا رہے تھے اور گھٹلیاں حضرت علی کے سامنے جمع کرتے جا رہے تھے اب جب خجوریں ختم ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر مزاہیا سے انداز میں فرمایا کہ علی تم اتنی خجوریں کھا گئے آپ کی اپنی بھی گھٹلیاں ان کے سامنے تھی اپنی فرمایا علی تم اتنی کھجوریں کھا گئے حضرت علی نے بھی بڑھا حضرت جوابی سے کام لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اتنی کھجوریں کھا گیا آپ کھجوروں کے ساتھ ان کی گھٹلیاں بھی کھا گئے تو مزاق کا تصور منع نہیں ہے وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت امی ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوئی اور درخواست کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ دیجئے کچھ حوایات میں کسی صحابی کا نام بھی آتا ہے اس میں کچھ اختلاف رائے بھر قیف موجود ہے لیکن انہوں نے درخواست کی کہ مجھے اونٹ دیجئے اور آپ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت ایمن اس بات کی بار بار درخواست کرتی رہی کہ مجھے اونٹ دیجئے اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلا کے وڑے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے بتائیے کیا اونٹ اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا تو لہٰذا ایک بڑا ہی صحت مند سا مزاہ اور ایک بڑا ہی شائستہ سے مزاہ اور مزاق کا تصور شریعت میں موجود ہے ایک بڑی خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور پوچھتی ہیں بلکہ درخواست کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کیجئے کہ میں جنت میں داخل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بڑیہ جنت میں داخل نہیں ہوگی کوئی بڑیہ جنت میں داخل نہیں ہوگی بروتی بھی پریشان پلڑتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپس بلواتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سب خواتین جنت جوان کواری اور باکرہ بنا کر جنت میں داخل کی جائیں گے اللہم جعلنا منہم اللہ ہمیں انہیں میں سے انہیں خوش قسمت قواتین جنت میں سے بنا دے